ایک نارمل انسان گھر میں اکیلا ہے اندھیرے کمرے میں جا رہا ہے لائٹ چلی جاتی ہے وہ اسے بہت نارمل لیتا ہے کئی اوپر جانا نیچے اترنا ہے لیکن جب ڈپریشن ہوتا ہے تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو بہت بادر کرتی ہیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں انسان ان چیزوں کے سامنے ہارنے لگتا ہے پھر اسی طرح بعض وقت تو یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ہیں بڑی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں مثلا بازنوں کو السر ہو جاتا ہے ہائپیٹنسیب ہو جاتے ہیں لوگ اسی طرح ایسی طرح ایسیمہ کی بیماری ہو جاتی ہے بازنوں کی سکن پر یہ ڈیزیز آ جاتی ہے جیسے ایکزیما وغیرہ ہو جاتا ہے اب لوگ سکن کے اوپر دوائی باہر سے لگا رہے ہیں ایسیمہ کے لیے بیرونی طور پر دوائیاں کھا کے کنٹرول کر رہے ہیں اور ایسیمہ ہے کہ کنٹرول ہو ہی نہیں رہا بی پی کی دوائی کھا رہے ہیں وہ کنٹرول ہو ہی نہیں رہا ڈوز بڑھاتے جا رہے ہیں اب وہ بظاہر علاج ہو رہا ہے لیکن اصل کاؤس کو پکڑا ہی نہیں گیا روٹ کو تو چھڑا ہی نہیں گیا ایسا ان کا نقصان کیا ہوتا ہے ان دوائیوں کے پھر اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں پھر ایک بیماری سے دوسری دوسری سے تیسری تیسری سے چوتھی وہ بیماریوں کا ایک چین چل پڑتا ہے اور بساوقات انسان ان بیماریوں کی اوٹ میں یا ان بیماریوں کے دامن میں پناہ لے کر اپنے لئے ایک جواز پیدا کر لیتا ہے لیکن روٹ کاؤس اس کا کچھ اور ہوتا ہے اس لئے کبھی بھی بظاہر ان نظر آنے والی بیماریوں کو ظاہری بیماریاں سمجھ کر علاج نہیں کرنا چاہیے اس کے اصل سبب کی طرح بھی توجہ کرنی چاہیے اور اس کے لئے سب سے پہلے یہ کہ درست ڈائیگنوزز ہونے چاہیے تشخیص صحیح ہونے چاہیے عام طور پر علاج کیا کیا جاتا ہے مریض کو سلا دیا جاتا ہے یا ٹرینکولائزرز دیا جاتے ہیں لیکن یہ کافی نہیں ہے یعنی روح کی بیماری کا علاج صرف گولیاں کھانے میں تو نہیں ہے اس کا نقصان بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسی دوائیں کھاتا ہے جس سے اس کا میدہ اور خراب ہوتا ہے جب میدہ خراب ہوتا ہے اس کا نظام حضم بکٹتا ہے اس کی نیند کا سسٹم خراب ہوتا ہے اس کے اندر صحیح خون پیدا نہیں ہوتا سارے خون کے اندر دوائیں دوڑ رہی ہوتی ہیں تو اس سے بیماری جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے یعنی انسان ظلم پر ظلم اپنے ساتھ کرتا چلا جاتا ہے لیکن چین کہیں بھی نہیں پاتا ایسی صورت میں انسان کو حقیقی علاج کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور وہ کیا ہے سب سے پہلے سوچ کی درستگی کیونکہ جب تک سوچ درست نہیں ہوگی جب تک زندگی کے بارے میں اپروش ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت تک انسان صحیح نہیں ہو سکتا اور اس کے لئے یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے نقصانات پر اپنے آپ کو ضائع نہ کرے مثلاً کسی کا کال ہے کہ گرے ہوئے دودھ پر افسوس کا اظہار نہ کرے لیکن ہم اس اکثر لوگ اسی عادت کے شکار ہوتے ہیں کہ اگر صویرے صویرے چائے بناتے ہوئے دودھ گر گیا تو سارا دن اسی کا غم ہر تھوڑی دیر بعد خیال ہے آج دودھ گر گیا تھا آج دودھ گر گیا تھا آج دودھ گر گیا تھا اس سے مجھے جو ہے وہ چولہ صاف کرنا پڑا پھر وہ نقصان ہو گیا پھر گھر میں سویل ہو گئی پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے اثرات بھی چھوڑ جاتا ہے اور پھر ہم اسے دیکھ دیکھ کے دکھی ہوتے رہتے ہیں حالانکہ جو گرنات اگر گیا بس ختم اس کے بعد اس کو بھولنے کی کوشش کرنے چاہیے کیونکہ اب افسوس کرنے سے حاصل کچھ نہیں پھر اسی طرح کسی نے یہ بھی کہا کہ سیٹی کا اس کی قیمت سے زیادہ میں نہیں خریدنا چاہیے انیسیٹی ایک معمولی سی چیز ہے نا روپے دو روپے میں مل جائے گی اس پر دس روپے کیوں لگاتے ہیں تو جو چیز جتنی حیثیت کی جتنی قیمت کی ہے اس کو اسی قیمت میں رکھنا چاہیے اس سے زیادہ اس اہمیت نہیں دینی چاہیے اگر دو روپے کا دودھ گر گیا یا دس روپے کا گر گیا تو اس کے بدلے میں اپنے آپ کو جو آپ اتنے قیمتیں ہیں اس کو کیوں پریشان کر رہے ہیں اس کو کیوں نقصان دے رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے نقصانات پر بڑی چیز قربان نہیں کرنی چاہیے ہر چیز کو اتنی ہی اہمیت دیں ہر چیز کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنی اہمیت کی بلائق ہے ہر نقصان پر اور ہر جانے والی چیز پر یہ سوچیں کہ اس چیز کی ویلیو کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے جس کے لئے میں اتنا رو رہی ہوں کڑ رہی ہوں جان جلا رہی ہوں خون جلا رہی ہوں اس کی حقیقت کیا تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ساری چیزیں جن پر ہم دکھی ہوتے ہیں ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی بلکل معمولی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس پر جو ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ماضی اور مستقبل کے دروازے بند کر دینے چاہیے حال میں زندہ رہنے کی کوشش کرنے چاہیے ماضی کو بھیل رہے ہیں اور مستقبل کے بارے میں سوچ نہ چھوڑ دیں کل جس نے جنمی نہیں لیا اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں اور ماضی جو فوت ہو چکا اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں نہ وہ ہاتھ میں نہ وہ ہاتھ میں جو ہاتھ میں ہے اس کی قدر کریں جو آج پاس ہے اس کو ویلیو دیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بیماری اس کا علاج کرنے سے پہلے پرہیز زیادہ اچھا ہوتا ہے جیسے عام طور پر ایک محاورہ بھی ہے نا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے یعنی بجائے اس کے کہ انسان ایک بیماری کا شکار ہو اور پھر علاج شروع کرے تو اس سے پہلے ہی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ڈپریشن کے بھی سٹیجز ہوتی ہیں پہلا درجہ دوسرا تیسرا آگے اگر آپ کو پہلے درجہ کا ڈپریشن یعنی کہ آپ چھوٹ چھوٹی بات پر افسردہ یا غمزدہ ہونا شروع ہوئے ہیں تو فوراں کانشس ہو جائیں کہ نہیں نہیں اس سے آگے نہیں جانے دینا اس کو کیا وجہ ہے کیوں میں ایسا کر رہی ہوں سبب کو جانے اور اس سبب کو بس کوئی چھوٹا کر کے رکھ دیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں بڑی سے بڑی بات کو اگر آپ دولیں اپنے مقابلے میں تو ہر جانے والی چیز کا نعمل بدل ہو سکتا ہے لیکن آپ کی اپنی ذات کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے اگر آپ نہ رہے انسان اگر خود علاق ہو جائے تو اس کا مال اس کے کس کام کا دنیا کی نعمت ہے کس کام کی اس لیے سب سے پہلے تو پرہیز ضروری ہے یعنی جہاں اپنے اندر ایسے جراسیم دیکھیں جہاں اپنے اندر ایسی کوئی کیفیت دیکھیں تو فوراں یہ سوچیں کہ وجہ کیا ہے اور اس کو یہیں ختم کرنا اس سے آگے نہیں جانا اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو انیلائز کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے کسی سے ڈر لگتا ہے کیونکہ ڈپریشن کے اسواب میں ڈر بھی ہوتا ہے خوف بھی کس چیز کا ڈر ہے مجھے کس چیز کا غام ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کو ڈپریشن اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ انجانے اور غیر معلوم قسم کے تفکرات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح میں نے کہا نا کہ ماضی اور مستقبل کے دروازے دونوں بند کر دیں صرف حال کا دروازہ کھلا رہنے دیں مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک گھر میں ہیں بڑا گھر ہے اور آپ اس میں ایک کمرے میں رہ رہے ہیں تو خل بندی کیا ہے کہ باقی کمرے بند کر دیں کیوں آپ کھلا چھوڑتے ہیں ان کو ایک روز مٹی پڑے اور روز صفائی کرنی پڑے جب تک وہ استعمال نہیں ہوتے تو بند رہیں جہاں آپ رہ رہے ہیں بس اسی کی حفاظت کریں آپ آج میں رہ رہے ہیں آج کو دیکھیں کہ آج کا دن آپ کے لئے کتنا قیمتی ہے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے نا مستقبل کے بارے میں انسان کو کچھ پریشانی ہوتی ہے لیکن آپ جانتے ہیں میں اور آپ سب ایمان رکھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے کل کا علم صرف اللہ کو صرف اصل مشکل یہ ہے کہ ہمارا جو غیب پر ایمان ہے نا وہ درست نہیں اللہ پر ایمان جادئے ہیں وہی درست نہیں ہم ایمان بھی رکھتے ہیں اور ساع شرک بھی کرتے ہیں ہم مستقبل کو اللہ کے حوالے نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں اس کے فیصلے اور اس کی بھلائی اور اس کا فائدہ ہم سمجھтя ہمارے ہاتھ میں جبکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں تو وہ بھی نہیں ہے جو اس وقت میرے پاس ہے ہم تو اتنے کمزور ہیں کیا بھی نہیں پتا کہ ابھی تھوڑے دیر میں کیا ہو جائے دنیا میں ہر آن کتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں کسی کو پتا تھا یہ ہوایں اور یہ بارشیں اور یہ تھنڈک اور یہ سب پھر اس طرح لوٹ آئے گا اور پورے ملک کو بارش اس طرح لپیٹ لے گی کسی کو خبر نہیں تھی دو چار دن پہلے کسی کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہفتہ پہلے کی گرمی دیکھ کے پریشان ہو رہے ہوں اور سوچ رہے ہوں کہ آئے گرمی آ رہی کب اس کے عورتوں کسی کو نہیں مجھے پتا میں اپنے بارے میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ذرا سی دھوک تیز ہوئی تو مجھے ایک دم پریشان ہوئی یا اللہ اور میں اپنے ذماغ پہ بوجھ ڈال کے بیٹھ گئی اور پھر گرمی آ رہی مجھ سے تو کچھ نہیں ہوگا اور تھوڑی دیر میرے اوپر وہ کیفیت رہی پھر میں نے سوچا چھوڑو کوئی پتہ نہیں کل کو کیا ہوتا اور کیا ہونا اور کیا نہیں اور اس کے بعد میں فوراں اس کیفیت سے لکھ لی اور اگر میں نہیں نکلتی اور سارا دن میں اپنے آپ کو اس پر مبتلا رکھتی تو واقعی میں کچھ نہیں کر سکتی میرے اپنے اوپر وہ کیفیت آئی یہ خوف کی کہ گرمی آ رہی ہے کیونکہ مجھے گرمی سے ڈر لگتا ہے بہت جہنم سے بہت ڈر لگتا ہے اور گرمی سے بڑا لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ گرمی آئی تو میرے کام کرنے کی صلاحی ہے جو کم از کم آدھی ختم ہو جائے گی بہت مشکل پڑتی ہے مجھے اس کو ڈیل کرنے میں دے اور آج جب مجھے سردی لگ رہی تھی تو میں سوچ دی تھی کہ میں کتنی احمد تھی کہ میں گرمی سے پریشان ہو رہی تھی مجھے اتنی پتا تھا کہ اگلے ہفتے موسم ایسا ہو جائے گا اور واقعی ہمیں نہیں پتا کہ کل کے لیے جس چیز سے ہم پریشان ہو رہے ہیں وہ کل ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی تو ہر وہ چیز جس کا خوف آنے لگے کوئی بھی چیز کیونکہ خوف ڈپریشن کا سبب بنتا ہے ہر وہ چیز جس کا خوف آنے لگے اس کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کریں کہ نہیں میں نے کل نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا آج نہیں ہے یہ چیز میرے پاس تو اس لیے مجھے پرواہ نہیں کرنی چاہیے